بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ماہِ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بہت فضیلتوں مغفرتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاوان کے آخری دنوں میں مہینہ مبارک شاوان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا ایک خطبہ نکل کیا جس کو خطبہ شاوانیہ کہتے ہیں جس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب اخبار آئیون رضا میں علیہ السلام میں نکل کیا ہے اور اغیرہ عاملی نے بھی وسیر شیعہ میں اس کو نکل کیا ہے اور دوسری بہت سی مستند کتابوں میں یہ خطبہ نکل ہوئا ہے یہ خطبہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے عبائد تاہرین اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اگرامی سے یہ خطبہ نکل کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کے کچھ فرائز فراز اس کے نکل کریں آپ کے سامنے مقدمتاً ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مہیں مبارک رمضان سے کس طرح سے کم حقہ ہو استفادہ کیا جا سکتا ہے عزیزان علمائے اخلاق نے کچھ نکات کی طرف توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ تین چار چیزیں کم از کم اس ماہ میں انسان انجام دے ایک مسلمان انجام دے تو انشاءاللہ یہ اس کی معنوی اور روحانی زندگی میں پیشرفت کا باعث بنیں گے مثلا پہلا نکتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حرام لقمے سے پرہیز کریں اور شباناق غزا سے پرہیز کریں یعنی شباناق کی تفصیل یا توضیح یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم کھا رہے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو اپنے فیملی کو کھلا رہے ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے آیا ہے حلال ہے پاک ہے تاہر ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایک نکتہ یہ دوسرا اس ماہ مبارک سے صحیح طریقے سے استفادہ کرنے کے لیے جو نکتہ بتایا گیا ہے علماء اخلاق نے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں نماز قرآن سے تمسک اور دعا و توصل کے ذریعے انسان خدا سے اپنا رابطہ مضبوط کرے محکم کرے قرب حاصل کرنے کے لیے خدا کا توصل کرے مناجات ہیں بعض مخصوص دعائیں ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں مثلا دعائے افتداء ہے اور دعائیں ہیں خود سہری کی دعا ہے جیسے یا خود مثلا دعائے احد اور امام زمانہ سے اپنا رابطہ محکم کرے تیسری چیز جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سادہ زیست ہونا چاہیے ویسے تو پراصالی انسان سادہ زندگی بسر کرے سادگی اپنائے جیسا کہ آئمہ کا بھی شیوہ تھا لیکن یہ جو مہینہ ہے خصوصا جس کو اسی خطوہ شابانیہ میں رسول خدا نے شہراللہ کہا ہے یعنی خدا کا مہینہ اس میں ہمیں اپنی زندگی اپنی طرح زندگی کو ویسے ہی بنانا چاہیے کہ جیسے آئمہ ہم سے چاہتے ہیں سادہ زید سے ایک فیدہ سب سے یہ ہوگا کہ ہم جب خانات کریں گے جب سادہ غضہ ہماری ہوگی سادہ لباس ہوگا تو اگر اس سے کچھ بچ جائے تو ہم اپنے ارز پڑوس میں اپنے ارز گرد میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں جو فقراء ہوتے ہیں مساکین ہوتے ہیں جن کو شاید ایک وقت کا کھانا بھی محسر نہیں ہوتا تو ہم اس سادہ زندگی سے اپنی زندگی سے بچا کر بہتی عبرمندانہ تاکہ ان کی عزت نص بھی مجرور نہ ہو ان تک پہنچائیں مخفیانہ پہنچائیں کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پہلاتے لیکن بارحل ایک معاشرتی زندگی ہے ایک انسانی معاشرہ ہے کہ ان کو یہ بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ہمیں اجتماعی طور پر خیال رکھنا چاہیے یہ چار چیزیں علمائے اخلاق نے بیان کی ہے ظاہران چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ محرمات سے پریز کرے گناہوں سے اجتناب کرے اپنی زبان اپنی آنکھ اور اپنے کانوں کو کنٹرول کرے تو پیر ہی اس مہینے سے صحیح طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے عزیزان یہ خطبہ شابانیہ جو رسول رسول غرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اس میں فرماتے ہیں کہ شہر اللہ کی یہ جو مہینہ ہے یہ شہر خدا ہے ایوہ الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ کہ یہ مہینہ جو شہر جو شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں کہ جو مہینہ ہے یہ خدا کا مہینہ ہے جو آ رہا ہے اپنے ساتھ برکتیں لے کر رحمتیں لے کر اور مغفرتیں لے کر آ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جو دوسرے مہینوں سے بے شک افضل مہینہ ہے کہ جس میں بہت تاقید ہے تزکیہ نفس کی خود جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے کہ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان اس مہ سے صحیح طریقے سے استفادہ کرے اور جو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کریں پریزگار بنیں لاللہ کمتت تقون سے مراد بھی یہی ہے کہ خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے اس کی گھڑیاں اس کے ایام اس کی راتیں انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس کو بیان کریں گے وہاں پہ یہ فراز موجود ہیں کہ جہاں یہ برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے وہی پر یہ اس کے ایام اس کی شبہ اور اس کی سعاد کیا ہیں وہ دوسرے مہینوں سے دوسرے دنوں سے اس کی راتیں دوسری مہینوں کی راتوں سے اور اس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ